قطر میں فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا شاندار آغاز ہوا اس بار کی رونک سٹیڈیم اور رنگہ رنگ کارکرم فوڈبال فینس کے بھی چرچہ کا وشہ بنے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قطر کی میجبانی کو لے کر پوری دنیا میں ویواد بھی چھڑا ہوا ہے اور سب ہی یہ مان رہے ہیں کہ قطر نے پیسے کے دم پر میجبانی حاصل کی لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کے لئے قطر اتنا بڑا آیوجن کروانے کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو راضی تھا وہ وجہ ہے اسلام کا پرچار ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری یہ بات ہوا ہوای ہے لیکن کئی ایکسپرٹس بھی ایسا ہی مانتے ہیں آپ مانیں چاہے نہ مانیں لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ قطر کا مقصد یہی ہے انگریزی میں ایک شبڈ ہے سپورٹس واشنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کے بہانے اپنی چھوی سدھارنی کی کوشش اور کہا جا رہا ہے کہ قطر اس فوٹبال وشکب کے ذریعے یہی کر رہا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی دیش کی چھوی دنیا میں بگڑنے لگتی ہے تو کھیلوں کا آیوجن کروا کر ایسے دیش اپنی ایمیج سدھارنی کی کوشش کرتا ہے ورش 2008 میں بیجنگ اولمپک میں یہی ہوا تھا تب چین نے سپورٹس واشنگ کیا تھا اور اولمپک آیوجن کو سفل بنانے کے لیے چین نے بھی پانی کی طرف پیسہ بہایا تھا دراصل اولمپک آیوجن کے کچھ سال پہلے ہی چین پر مانوہ ادھکار اولنگھن کے کئی معاملے چل رہے تھے اور دنیا بھر میں طببت اور جنجیانگ پرانت میں ہوئے اتیچار کو لے کر چین کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی تھی طببت پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں پر اتیچار اور جنجیانگ کے میں اویگر مسلمانوں کے کلاف اتیچار کی سیکڑوں خبریں ویدیشی اخباروں میں چھائی رہتی تھی اس لئے چین نے اولمپک کے دوران اپنی چھوی کو بدلنے کے لیے آیوجن کو سفل بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ورش 1936 میں نازی جرمنی میں بھی اولمپک آیوجن اسی مقصد سے ہوا تھا اور ان کھیلوں کو کروانے کا مقصد ہٹلر شاسط نازی جرمنی کی چھوی کو صدھارنا تھا کیونکہ اس وقت ہٹلر کی چھوی ایک تانہ شاہ اور نسلوادی شاسک کی طرح تھی لوگ ہٹلر کو اتیچاری مانتے تھے اس لئے اولمپک کے ذریعے وہ اپنی بھی چھوی صدھارنا چاہتا تھا اب بات قطر کی قطر ایک عرب دیش ہے اور یہاں کے نیموں میں شریعہ قانونوں کی جھلک ملتی ہے اور دیکھا جائے تو پرتی ویکتی آئے کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے امیر دیش ہے لیکن پھر بھی وہ بھوش کو دیکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی کمپنیاں قطر آئے فوٹبال ورلڈ کپ کا آئیوجن اسی آئیوجن کا حصہ ہے اس لئے ایکسپرٹس اسے قطر کی سپورٹس واشنگ کہہ رہے ہیں عرب دیش ہونی کی وجہ سے دنیا میں قطر کی چھوی جو قطر اسلامی دیش والی ہے اور یہاں سوطنترتہ شریعہ کے نیم پر تیہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قطر فوٹبال ورلڈ کپ کے آئیوجن سے اپنے دیش کی اداروادی چھوی بنانا چاہتا ہے لیکن قطر کا اصلی مقصر فوٹبال ورلڈ کپ کے بہانے فوٹبال فینز کا اسلامی کرن کرنا بھی ہو سکتا ہے دراصل قطر نے اس کام کا ٹھیکہ این آئیے کے موسٹ وانٹیڈ پھر سے کہہ رہا ہوں زرگ اور سے دیکھئے گا سنیے گا تصویر ابھی آپ کے سکرین پر ہے قطر نے اس کام کا جو ٹھیکہ ہے وہ این آئیے کے موسٹ وانٹیڈ اسلامی سکولر زاکر نائک کو دے دیا ہے زاکر نائک بھارت میں منی لانڈرنگ اور زہریلے بھاشنوں کے لئے کوکھیات بھگوڑے زاکر نائک کو پچھلے کئی سالوں سے بھارت وہ نہیں لوٹا ہے اور گرفتاری کے ڈر سے یہ زاکر نائک ملیشیا میں چھپا ہوا تھا لیکن قطر نے اسے فوٹبال ورلڈ کپ کے دوران اسلام کے پرچار کے لئے اور اسلامی کو پدیشک کے طور پر اپنے ہاں بلایا ہے سوچئے کیا منچہ ہے قطر کے سرکاری سپورٹ چینل القاس نے یہ جانکاری دنیا تک پہنچائی القاس کے ٹی وی اینکر فیضل الحاضری نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا کہ ورلڈ کپ کے دوران اسلامی کو پدیشک زاکر نائک قطر میں وہ ورلڈ کپ کے دوران کئی اسلامی کو پدیش دیتے رہیں گے یعنی قطر میں چل رہے فوٹبال ورلڈ کپ میں کئی ایسے ریکارڈز پہلے ہی بن گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں بنے تھے پہلی بار کسی عرب دیش میں فوٹبال وشکپ ہوا اور پہلی بار کھیل کے کسی آیوجن میں دھرم پرچارک کا استعمال ہوگا جو اسلامی اپدیش دے گا اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قطر نے فوٹبال وشکپ کو اسلام کے پرچار کا ذریعہ بنا دیا ہے پورے فوٹبال وشکپ میں کل 32 دیشوں میں سے کیول 6 دیش ایران، مورککو، قطر، سعودی عرب، سینگل اور ٹیونیشیا ہی اسلام کو ماننے والے دیش ہیں باوجود اس کے ایک ویوادیک اسلامی اپدیشک کو وشکپ میں اسلامی اپدیش دینے کا نیوتا دیا جانا اپنے آپ میں عجیب بات ہے اسے پہلے شاید کسی بھی بڑے کھیل آیوجن میں دھارمی اپدیشکوں کو کسی دھرم وشیز سے جڑے اپدیش دینے کے لیے آمنتریت نہیں کیا گیا ہوگا اس کام کے لیے جس کو بلائیا گیا ہے اس کی وشیشتہ بھی آج آپ کو جاننی چاہیے اس زاکر نائک کی بھارت میں ویوادیت اپدیش دینے والے زاکر نائک کی پہلی وشیشتہ ہے زہریلے بھاشن دینا زاکر نائک ایسے بھاشن دینے کے لیے مشہور ہے جن سے کسی دیش میں دو دھرموں کے بیچ سامپردائی تناؤ پیدا ہو جائے اس تیتی خراب ہو جائے ماحول بگڑ جائے بھارت میں زاکر نائک نے کئی بار ایسے بھاشن دیئے جس سے ہندو مسلمانوں کے بیچ تناؤ بڑھ گیا تھا اس کی دوسری وشیشتہ بھی جانئے منی لانڈرنگ اس میں بھی وہ ماہر ہے دنیا بھر کے دیشوں سے غیر قانونی پیسے لینا اور پھر جس دیش میں رہتے ہیں اسے ارستر کرنا بھی اس کی وشیشتہ ہے زاکر نائک کی تیسری وشیشتہ ہے مسلم یواؤں کو کٹر پنتھی بنانا آتنکی گتی ویڈیو میں لپت کئی مسلم یواؤں نے پوچھتاچ میں قبول کیا ہے کہ وہ زاکر نائک کے بھاشنوں سے بہت پرباویت تھے اور جولائی دوہزار سولہ میں بانگلہ دیش کی رازدانی ڈھاکہ میں پانچ آتنکیوں نے ایک حملے کو انجام دیا تھا اس میں انتیس لوگ مارے گئے تھے اس گھٹنا کی جانچ میں جن آروپیوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زاکر نائک کے بھاشنوں سے پرباویت تھے اس کے بعد جب بھارت میں جانچ شروع ہوئی تو زاکر نائک ملیشیا بھاگ گیا تھا زاکر نائک کی چوتی وشیشتہ بھی اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی چوتی وشیشتہ ہے دوسرے دھرموں کو اپمانت کرنے والا بھاشن دینا یعنی دوسرے دھرموں کے خلاف جانے والے بھاشنوں کو لے کر زاکر نائک کی بھارت ہی نہیں یوکی اور کینیڈا جیسے کئی دیشوں میں اینٹری تک بین ہے اور بانگلہ دیش نے تو زاکر نائک کے بھاشنوں پر پرتیبند بھی لگا دیا ہے یہی نہیں زاکر نائک کے زہریلے بھاشنوں والے ٹی وی چینل پیس ٹی وی پر بھارت بانگلہ دیش یوکی کینیڈا اور شلنکہ میں پرتیبند ہیں اب اس کی پانچوی وشیشتہ جانیے یہ وشیو بھر کے مسلم دیشوں میں شریعہ نیم لاغو کرنے کی بھی وقالت کرتا ہے زاکر نائک اپنے بھاشنوں میں کئی بار شریعہ قانون کو سب سے بیسٹ بتا کر ہر مسلم دیش کو اسے اپنانے کی بات کرتا رہا ہے علاقہ اس کو لے کر مسلم سمودائے نے اس کا کئی بار ویروت کیا ہے ورش دوہزار سولہ میں زاکر نائک بھارتی ایجنسیوں سے بچتے بچاتے ملیشیا بھاگ گیا تھا اور ملیشیا ایک مسلم دیش ہے زاکر نائک کو لگا کہ وہاں وہ سرکشت رہ پائے گا لیکن دھیرے دھیرے ملیشیا کی سرکار کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ زاکر نائک ان کے دیش کی شانتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے دراصل ورش دوہزار انیس کے میں زاکر نائک نے ایک بھاشن سے ملیشیا کا ہندو سمودائے اور ملیشیا کے چینی مول کے لوگوں کو بہت آہد کیا تھا اس کے بعد زاکر نائک کو لے کر کافی ویواد ہو گیا تھا اور ویواد ہونے کے بعد ملیشیا کے چار راجیوں میں زاکر نائک کے سارجنک بھاشنوں پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا اسے پتا چلتا ہے کہ زاکر نائک جیسے اپدیشک کسی بھی دیش کے لیے خطرناک ہوتے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایسی تصویر دکھانا چاہتے ہیں جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے اور دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تصویریں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں زاکر نائک کی یہ تصویریں قطر فوٹبال وشو کب کے دوران لی گئی ہیں اس میں زاکر نائک نظر آ رہا ہوگا آپ کو سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ ہے کہ یہ تصویریں قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہے اسی میں اسی کے وقت کی ہے اور وہیں پر زاکر نائک بھی پہنچا ہے اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے الگ الگ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زاکر نائک قطر پہنچ چکا ہے اور اس ویڈیو میں بھی زاکر نائک کچھ عمر دراز نظر آ رہا ہے لیکن اس نے اپنی ڈریسنگ وہی رکھی ہے جو ہمیشہ وہ پہنتا تھا اس ویڈیو میں فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس کی برینڈنگ بھی آپ کو نظر آئے گی اگر اس ویڈیو کو میں آپ کو فل سکرین پھر سے دکھاؤں تو اس میں آپ کو صاف صاف پیشے دکھے گا کہ فیفا ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ جائے گا یعنی زاکر نائک کی یہ جو ویڈیو بار بار سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زاکر نائک قطر پہنچ چکا ہے ان دعویٰ کو قطر کو پرمانت کرنے کے لیے یہ پیچھے لگا بینر کافی ہے اسے دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ قطر کی ہی کوئی جگہ تھی جہاں پر وشکب سے جڑے پروگرام ہونے تھے اور ہم اس ویڈیو کی سچائی کی پسٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسے دعویٰ لگاتار ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے یہ قطر نے اپنے دیش میں ایک ایسے ویکتی کوپ دیش دینے کے لیے بلائیا ہے جس کی اینٹری کئی دیشوں نے پرتیبندھت کی ہوئی ہے قطر زاکر نایک جیسے ویکتی کو اسلامی کو پردیشک بتا رہا ہے جبکہ کئی دیشوں میں اس کے بھاشنوں پر پرتیبندھ لگا ہوا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ قطر جانبوچ کر بھارت کو نشانہ بنا کر اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا نپور شرما کے بیان پر جب عرب دیشوں میں بوال مچا تھا تو اس کا اگواء اس کی اگوائی کرنے والا بھی یہ قطر تھا قطر نے ہی بھارتی رازدود کو بلا کر نپور شرما کے بیان پر بھارت سرکار کا رخ پوچھا تھا اور اپنا ویروت جتایا تھا جو قطر پیغمبر محمد پر کی گئی ٹپنی سے ناراض ہو گیا تھا وہی قطر اب ایک ایسے ویکتی کو پدیشک بنا کر بلا رہا ہے جو دوسرے دھرموں کا اپمان کرنے کے لیے ککھیات ہے جس قطر میں فوٹبال وشو کب جیسا بڑا آیوجن ہو رہا ہے اس نے ایک ایسے اسلامی کپ دیشک کو بلایا ہے جس کی نظر میں فوٹبال کھیلنا حرام ہے ہم آپ کو اور قطر کو زاکر نائک کا ایک بھاشن سنوانا چاہتے ہیں جس میں وہ فوٹبال جیسے کھیل کو لے کر اپنا جو اس کا دھارمی نظریہ تھا وہ پیش کرتا ہے ایک بار سنیے ذرا اسے there are some scholars who say that choosing فوٹبال as a profession is not permitted and it is حرام and amongst them one famous scholar is sheikh muhammad ibn ibrahim and in his book fatwa ibn ibrahim that is eight stroke 116 117 118 119 he gives various reasons why football as a profession is haram and he says that no one has the right to give fatwa football جاننا چاہتے ہیں کہ کیا زاکر نائک پروفیشنل فوٹبال کھلاڑیوں سے کہے گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں کیا فوٹبال وشو کب کا میجمان دیش قطر پروفیشنل فوٹبال کو حرام بتانے والے اپدیشوں کو صحیح مانتا ہے کیا اس سوال کا جواب ملے گا ویسے قطر اپنے دیش میں اسلامی سکولر زاکر نائک سے اسلام کی وششتائیں گنانے کا پروگرام بنا لیکن اس کے پڑوسی دیش میں ہجاب کو لے کر بوال مچا ہوا ہے اسلامی دیش ایران میں مہلائیں شریعہ قانون والی سرکار کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں ہجاب کو چوائز بتانے والے اسلامی کو پدیشک مہلاؤں پر ہجاب والی زبردستی کے خلاف ایک شبد نہیں کہہ پا رہے ہیں ایک شبد نہیں اور ایران کی فوٹبال ٹیم میں آج اپنے دیش کی مہلاؤں کے ہجاب ویروت کا سمرتن کیا ہے آج انہوں نے اپنے دیش کے سپریم لیڈر کو ایک ایسا سانکیتک ویروت جتایا ہے اتنے بڑے منچ سے کھلاڑیوں کا یہ سندیش کافی اہم بھی مانا جا رہا ہے سوچئے کہ ایران کی جو تصویر ہے آ رہی ہے جہاں پر مہلائیں اپنے بال کو کاٹ رہی ہیں ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ بار بار ہجاب کا ویروت کر رہی ہیں ان کے سمرتن میں یہ ایران کی جو فوٹبال کھلاڑی ہے آج میدان پر اترنے سے پہلے سانکیتک ویروت جتاتے ہیں یہ ان کا حوصلہ ہے ایران کو آج ویچو کپ کا پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلنا تھا اور میچ کی شروعات میں دونوں ٹیموں کا ناشنل انثم ہونا تھا یعنی راسترگان اور ایران کے کھلاڑیوں نے ہجاب کا ویروت کرنے والی مہلاؤں کے سمرتن میں اپنے دیش کا ناشنل انثم نہیں گایا نہیں گایا خاموش رہے وہ ناشنل انثم کے سمیں سارے کھلاڑی ایک دم چپ تھے اور ناشنل ناشنل انثم کے دوران کھلاڑیوں کی چپی ایک بڑا سندیش دے رہی تھی کھلاڑیوں کا ناشنل انثم نہ گانا ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ علی خومینی اور ان کے سمرتگوں کو بہت چوبرا ہوگا ایران کا جو موجودہ ناشنل انثم 1990 میں اپنایا گیا تھا اس سے پہلے ایران کا ناشنل انثم کچھ اور تھا اس لئے مانا یہی جا رہا ہے کہ موجودہ ناشنل انثم کو نہ گا کر کھلاڑی موجودہ سپریم لیڈر کا ویروت کر رہا ہے اور ایران میں مہلائیں ہجاب کا ویروت کر رہی ہے دراصل 16 ستمبر کو ہجاب نہ پہننے کی وجہ سے مہاسا امینی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی اور ایران کی مورل پولیس امینی کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئی وہاں سندگد حالتوں میں امینی کی موت ہو گئی تھی امینی کی موت کے بعد ایران میں ہجاب کا زبردست ویروت شروع ہو گیا اور مہلائیں اپنے بال کٹ کر اور ہجاب کو جلا کر سرکار کی شریعہ تانہ شاہی کا ویروت کر رہی ہے ایران کے اس ہجاب ویروتی آندولن میں اب تک سرکاری گولیوں اور لاٹھیوں سے چار سو دو لوگ مارے جا چکے ہیں اور گھائل ہو چکے مارے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ اٹھاون بچے بھی اس میں شامل ہیں سوچئے کیا ماحول ہے کیا عالم ہے وہاں پر اور اب تک پندرہ ہزار سے زیادہ آندولنکاریوں کو گرفتار کیا بھی جا چکا ہے اس میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں اب تک دس سے زیادہ آندولنکاریوں کو موت کی سزا دی جا چکی ہے اور ایران میں ہجاب ویروتی آندولن کو مون سمرتن دینا ایک ٹرین سا بن گیا اور جس طرح فوٹبال کھلاڑیوں نے نیشنل انتھم نہ گا کر اپنا ویروت جتایا اسی طرح سے ایران کی وارٹر پولو ٹیم نے بھی کیا تھا تھا تھائیلینڈ میں ہوئے ایشین وارٹر پولو چیمپرنشپ کے ایک میچ میں ایران کی وارٹر پولو ٹیم نے ایسا ہی کیا تھا اور گیارہ نومبر کو بوسنیا میں چین کے خلاف ہوئے بولیگول میچ میں ایران کے کھلاڑی نیشنل انتھم کے دوران بلکل خاموش رہے بلکل چپ رہے وہ تصویریں آپ کو بھی دکھا رہے اس وقت بھی انہوں نے اسی انداز میں سرکار کا ویروت کیا تھا ہجاب کے خلاف جن محلاؤں پر اتیچار ہو رہا ہے ایران کے لوگوں پر اتیچار ہو رہا ہے ان کا ویروت کیا تھا یعنی دنیا بھر کو اسلام کے ادار چریتر کا گیان دینے والے اسلامی کو پدیشکوں کو ایران کی چنتا جنک حالت پر اپنے وچار رکھنے چاہیے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا انہیں ایران جیسے اسلامی دیش کو سمجھنا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ ہجاب پہننا یا نا پہننا محلاؤں کی اکشا پر ہونا چاہیے نہ کسے مجبوری بنانی چاہیے اور ایران میں ایک طرف ہجاب کا ویروت کرنے پر محلاؤں اور بچوں کو موت کی سزا دی جاریے اور قطر میں اسلامی کو پدیشک ادارواد کا جھنڈا بلند کیے ہوئے اور جو اپنے اپدیشوں میں لگاتار زہر بھرکر دو قوموں کی بیچ میں گھولنے کی کوشش کرتا ہے اسے قطر بلائیا گیا ہے اپدیش دینے کے لیے